بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اپنے نئے ویلوگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں فرسٹ اف آل تو میں اپنے ویورز کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ they having good knowledge of current affairs اور وہ بہت اپ ڈیٹ رہتے ہیں گزشتہ روز کی جو میری ویڈیو تھی اس پر کچھ ایسے کامنٹس آئے کہ مجھے تھوڑی حسی بھی آئی لیکن پھر میں نے ان سب لوگوں کو جو ہے وہ بڑا دل سے اپریشیٹ کیا کہ یہ اتنے up to date رہتے ہیں اور ان کے پاس current affairs کا اتنا knowledge ہے کہ یہ اچھا feedback دیتے ہیں اور آپ لوگوں کا یہ جو کامنٹس ہوتے ہیں اس سے ہمیں improvement کا جو ہے وہ خاصا chance ملتا ہے موقع ملتا ہے لیکن آپ لوگ جو کامنٹ کر دیتے ہیں سو کر دیتے ہیں ہمارے end پہ کافی کچھ اور چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ویڈیوز کا جو content ہوتا ہے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی کچھ کام ہوتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی ہیں manage کرنا پڑتا ہے that's why لیکن میں appreciate کرتا ہوں جن لوگوں نے کل یہ comment کیے اب بات کر لیتے ہیں جو گزرشتہ روز میں نے ویڈیو بنائی زندگی تماشا مووی کے حوالے سے تو اسی سے related ایک follow up stories ہیں جو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا actually زندگی تماشا مووی اب باقاعدہ سے جو ہے اس کی کوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک launching ceremony نہیں ہوئی ابھی اور نہ ہی کوئی اس کا premier show ہوا ہے جس میں بیٹھ کے پوری cost جو ہے وہ یہ announce کرے یا director producer کو بیٹھ کے وہ کہے کہ اس کو ہم 18 مارچ کو release کرنے جا رہے ہیں یا اس کی کوئی بھی اور date ابھی تک اس طرح کا اس کو کوئی premiere show نہیں ہوا صرف ایک trailer release ہوا تھا 16 دسمبر کو اور اس trailer کے end پہ یہ date لکھی ہوئی تھی کہ releasing date جو ہے وہ 18 مارچ ہے اس کے بعد اس کو میڈیا میں کافی coverage ملی اور پھر یہ معاملہ جو ہے چلتا چلاتا پھر کل اس پر حافظ عد حسان رزوی نے بھی اپنا statement دیا لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے میری اس film کے حوالے سے ایک بہت ہی موتبیر بندے سے بات ہوئی ہے جو کہ بہت ہی قریب ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں تو میں نے ان سے کچھ سوالات کیے ان سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فلم 18 مارچ کو release ہو جائے گی تو اس پر ان کے پاس کوئی اچھا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ شور نہیں تھے کہ کیا واقعی فلم release ہوگی یا نہیں ہو پائے گی پھر اس کے بعد جو مختلف options ہیں کہ digital media کے platforms جیسے YouTube ہے یا پھر جو Netflix ہے اس طرح کے جو دوسرے platforms ہیں کیا اس پر movie release ہوگی تو اس حوالے سے بھی چیزیاں بھی بڑی gut made ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو twitter اس حوالے سے بالکل خاموش ہے اس movie کی جتنی بھی cast ہے کوئی وہاں پر کوئی comment نہیں کر رہا کسی نے اس حوالے سے releasing date کے حوالے سے کوئی tweet نہیں کی نہ ہی کوئی projection ہو رہی ہے اس movie کی صرف ایک یہ trailer release ہوا تھا خوسٹ فلم کے یہ YouTube چینل پر اور اس کے تقریبا 9336 views ہیں اور total بھی اگر اس account کا subscription بھی دیکھیں تو بہت ہی کم ہے تقریبا 15.4 کے subscriber ہیں اس page پر اور پھر اس کے بعد جتنی بھی خبریں لگیں جنگ نے بھی چھاپا ڈان پہ بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے لیکن اب چونکہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ جو اس کے producer director ہیں یا اس کی cost ہے وہ بہت محتاج چل رہے ہیں وہ اس حوالے سے چیزیں زیادہ leak out نہیں کرنا چاہ رہے اور اس وجہ سے جو ہے ابھی تک ہمیں اس کی launching کی حوالے سے کوئی press conference کوئی premier show کچھ بھی نہیں ملتا even میں آپ کو اس اپنی اس ویڈیو کے ذریعے ایک breaking news بھی دے دوں کہ last time جب یہ زندگی تماشاں movie release ہونے کی بات ہوئی تھی اور اس پر یہ سارا issue کھڑا ہوا تھا تو اس وقت جو سرمت خوسٹ کے twitter account سے کچھ وضاحتیں جاری کی گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ film کسی خاص فرقے کو target کرنے کے لئے نہیں بنائی گئی بلکہ یہ ایک اچھے مسلمان کی زندگی پر مبنی کہانی ہے اگر داڑی رکھنے والا شخص مولوی کہلاتا ہے تو یقین کیجئے یہ film ایک اچھے مولوی سے متعلق ہے تو یہ ساری جو تین چار پیجز انہوں نے اپنے twitter account پر post کیے تھے وہ twitter account اب exist نہیں کرتا twitter پر وہ account نہیں ہے even کہ جو اس کی star cast ہے جو چار پانچ اس کے جو ہے main leading actors ہیں جس میں ایک لڑکی ہے ایمان سلیمان اس کے بعد سامیہ ممتاز علی قریشی عارف حسین اور عمران خوسٹ یہ پانچ main اس کے actor ہیں کریکٹر ہیں ان کی بھی کوئی latest post جو ہے آپ کو twitter پر facebook پر نہیں ملے گی even کہ جو انسٹا پر خوسٹ فلم کا account ہے اس id پر بھی جو last post کی گئی تھی اس movie کے حوالے سے وہ تقریبا ایک سو ہفتے پہلے کی گئی تھی جس میں انہوں نے ایک اور facebook post کو شیئر کیا کر کے بتایا تھا وارڈز بھی اس فلم نے اپنے نام کیے ہیں اسین فلم فیسٹیول میں بھی اس کی سکریننگ ہوئی تھی اور اس کو بیس مووی کا ایوارڈ ملا تھا اس کے علاوہ بولان فلم فیسٹیول میں اس کو ایوارڈ ملا تھا اسکر کے لیے بولان بوسان فلم فیسٹیول میں اس کو ایوارڈ ملا تھا اور اسکر کے لیے بھی یہ مووی نام ضد کی گئی تھی تو اس کی وہاں پر سکریننگ ہو چکی ہیں وہاں پر ایک ٹیم کو ایک پرموشن چاہیے ہوتی ہے ایک فیم چاہیے ہوتی ہے تو وہ تو اس مووی کو مل چکی ہے اور ایوارڈ بھی یہ مووی اپنے نام کر چکی ہے اب رہی بات کیش کی ارننگ کی تو میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ اس ٹیم پوری جو اس کاسٹ کی جو بھی اس فلم کی ٹیم ہے جو پیچھے بیٹھ کے یہ پورے مائنڈز ہیں وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ بس اس پہ زیادہ پرموشن نہیں کرنی ایک انہوں نے ٹریلر چھوڑ دیا ہے جو یوٹیوب پہ انہوں نے 16 تاریخ کو دیا تھا اس کے بعد اب خود لوگ اس پہ بات کریں گے یہ ایک ٹوپک بن رہا ہے بلکہ بن چکا ہے کیونکہ اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں تو جتنے بھی شو بیس ریلیٹڈ پیجز ہیں وہ سارے اس حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن جو سرمت خوسٹ ہیں ابھی تک اس پر کوئی کامنٹ نہیں آیا نہ سوشل میڈیا فیس بوک پہ ٹویٹر پہ انسٹا پہ کہیں پر بھی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور فلم کی ریلیس کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو جتنی بھی خبریں چھپی ہیں اس میں اس ٹریلر کے حوالہ دیا گیا ہے کہیں پر بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اس پوری فلم کی کاسٹ میں سے کسی بندے نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہو یا پھر خود سرمت خوسٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہو بلکل ایسا نہیں ہے صرف ٹریلر کی بنیاد پر یہ خبر چلائی گئی ہے لیکن ای تنگ کہ جو انہوں نے یہ ایک چیز سٹارٹ کی ہے کہ ہم خود نہیں بولیں گے لوگ ہمارے لئے بولیں گے تو وہ ان کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور لوگ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ایک سٹرونگ کیس بن رہا ہے اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ تو لوگ یہ کامنٹس میں اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مووی کو ریلیز اس مووی کو اجازت دے دی گئی تھی لیکن مووی ریلیز کرنے کی پرمیشن دے دی گئی تھی تو لیٹس سی کہ گزشتہ روز جو ساد ریزوی نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد یہ کہانی کس طرف جاتی ہے مارچ میں ہمیں مووی ریلیز ہوتی نظر آتی ہے بھی پھر سے وائرل ہو جائے گی تو انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو پہنچاؤں گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ